موسیقی نمسکار میوہ بگیان پرکاش پیش آج کا مقابلہ خبر اور خبر کا ماحول آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں کہ خبر کس بات کے اردگیر اس وقت کھوم رہی ہیں ہم کوشش کریں گے اور وشش اگیوں کے ہی ذریعے کیونکہ میں وشش اگی نہیں ہوں ایکسپرٹ نہیں ہوں کسی بھی لحاظ سے یہ جاننے کے لیے کی اس وقت کا جو تناو ہے بھارت اور پاکستان کو لے کر اس میں اب آگے کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے کی سمبھابنائیں نظر آ رہی ہیں خبریں لازمی ہیں کہ ہر دن کے حساب سے بڑنی ہیں کبھی کبھی گھنٹوں کے حساب سے بڑنی ہیں اس لیے ہم آگے دیکھنے کی کوشش کریں گے دیش میں بھی سب سیادہ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں سے آگے کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے پاکستان کا رویہ آپ دیکھ چکے ہیں ابھی تک اس کے بعد بھارت کا رسپونس بھی آپ دیکھ چکے ہیں ابھی تک میرے ساتھ تین خاص مہمان ہیں جہیدیو رانیڈے صاحب ہے فارمہ ڈرو کے ایڈیشنل سیکیٹری ہیں کیابنٹ سیکیٹری ریٹ میں بھلکہ چار خاص مہمان ہیں میرے ساتھ اے مارشل پی این شیراستر صاحب ہیں چونکہ ایک ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں سکند تائل صاحب ہیں جو کہ ایک فارمہ ڈیپلومیٹ ہیں اور ساتھ میں لیفٹن جنرل راج کادیائن صاحب ہیں جو کہ فارمہ ڈیپٹی چیف آف آمی سٹاف رہے ہیں ان وشش اگیوں کے ذریعے کوشش ہماری یہ ہوگی یہ تٹولینے کی کیونکہ یہ صرف کام تٹولینے کا ہو سکتا ہے کسی ٹیلیویزن سٹوڈیو میں یہ تہ نہیں ہو سکتا کی آگے کیا ہونے کی سمبھاونہ ہے اور ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا برسوں سے آپ میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے فیڈبیک کے لیے بہت بہت شکریہ جس اتمنان سے بھاشا سے شالینیتہ سے ہمیشہ ہمیشہ میرے پروگرام میں بحث ہوتی ویسے ہی آج بھی ہوگی تو اس کی آپ کتائی چنتہ نہ کریں جدے براندے بہت سارے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ذریعے لوگ سمجھیں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس دیش کی جرتہ جس کے دل میں بہت کنسرن ہے تمام باتوں کے لے کر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کتائی بھی اس بات کی واقعالت نہیں کرتے کہ کوئی جنگ کی تصویر وار کی تصویر بنے پھر بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا ہوگا اگر آپ کا آقلن میں سننا چاہوں تو آپ کے حساب سے کیا ہونے کی سمبھاونا اب ہے دیکھئے میں سمپل طور پہ یہ بتاؤں کہ ایک تو یہ بہت ہی rapidly evolving situation ہے جیسے آپ نے کہا دن پہ دن چیز بدلتے رہتے ہیں گھنٹے پہ گھنٹے بدلتی رہتی ہیں پر تین main points میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے کی اب پاکستان کا کیا agenda رہے گا پاکستان کیا کرنی چاہتی ہے اور میرے خیال سے ان کا main یہ ہے کہ ایک تو وہ deflect کرنا چاہتا ہے جو incident ہوا ہے جو strikes ہوئے ہیں ان سے جو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یعنی کی ڈیفلیکٹ کرنے کی ڈیفلیکٹ کرنے کی ڈیفلیکٹ کس ڈائریکشن میں کی ایک دن تھا جب عمران خان نے گھوشنا کی ہمارے جس کو پورے دیش کو جنس برگرب ہے ونگ کمانڈر ربی نندن کو واپس پیچنے کی پھر 24 گھنٹے میں ستھیتی بڑھلی اب پھر ستھیتی واپس بڑھلی ہے تو ڈیفلیکٹ کیا کرنا چاہے گا پاکستان فوکس تو اس وقت انڈیا پاکستان پر ہے پوری دنیا کا اس میں کوئی دور آئے نہیں وہ تو ہے بڑ جو آتنکواد کا جو آ آروق لگایا تھا پاکستان کے اوپر وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ جو ہے آہ وہ جو بلیمش جو ہے وہ جو آہ کالا دھبا جو ہے اس کو وہ ڈیفلیکٹ کریں اس کو کیا یہ سمبھا ہے مجھے یاد ہے چھبیس گیارہ کے بعد بھی مجھے یاد ہے مطلب کتنے وقت ہے تو پاکستان کا ڈینائیل ہی ہوتا ہے وہ ڈینائیل ہی نہیں رکھتا اپنے انوالمنٹ کو ہی نہیں مانتے اس لیے میں نے کہا ڈیفلیکٹ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آہ ٹوٹلی اس کو یہ کریں گے بھر ڈیفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیمپریریلی وہ ان کا پاکستان کا یہ سوچ ہے کہ ابھی اس آہ سمیں اگر ہم یہ ڈیفلیکٹ کر لیں تو پھر ہم جیسے ہم پہلے کرتے تھے ہم پھر واپس وہی کریں گے جو بڑے دیش ہیں جیسے کی امریکہ ہے ٹائم بھی اس وقت کے لیے اس وقت کے لیے ان کے ساتھ ہم پھر اپنا یہ بنا سر آپ اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے کہ پاکستان اس وقت کے لیے چاہے گا کہ جو آتنکوات کا روپ ہے وہ ہٹے وہ بحث کے دائرے سے ہٹے حالانکہ میں نہیں مانتا سمبھا ہے سمبھا ہے کی نہیں پر پاکستان کا منشو یہی ہے ادیش یہی ہے اور یہ جو انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا ہمارے آہ ونگ کمانڈر ابھی رندن جو وہاں پک لے گئے اس سے ایک پاکستان کو موقع ملا اور اس نے اس کو بہت ہی سمارٹلی یوز کیا ایک تو یہ کہ دنیا میں جو پریشر جو ان کے اوپر بن رہا تھا کہ آتنکواتیوں کو ختم کریں آتنکوات کی جو سینکچوریز ہیں ان کو ختم کریں بھارت کے دوارہ وہ ڈسکورس چینج ہو گیا اور وہ ہر جو اگے سے پھر یہ ہوا کہ بھئی کم سے کم آپ ابھی نندن ہمارے جو پائلٹ ان کو چھوڑ دیجئے اور ان کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے کو اس طرح سے پرکٹ کیا کہ وہ شانتی چاہتے ہیں وہ بھارت کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں کہ صاحب میں تو مہدی سے باتچیت کرنے کو تیار ہوں فون کرنے کو تیار ہوں اور فون پر نہیں آ رہے تو ہمیں تھوڑا انہوں نے ویک وکٹ پر دھکیل دیا ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے اس کو استعمال کیا ہے سمارٹ بہری سمارٹ جی پر دنیا اور پاکستان کی اصلیت جانتی ہوئے یہ بھی ایک فیکٹ ہے یہ بھی ایک فیکٹ ہے پر اس سمیں ایمیجیٹ پریشر جو ہماری طرف سے بنا تھا پلواما کے بعد اور سٹرائکز کے بعد وہ پریشر کو تھوڑا سا کم کرنے میں پاکستان سمبھ رہا ہے تو یہ پریشر ہمیں سسٹین رکھنا ہے خود بھی اور دوسرے دیشوں کے ساتھ مل کر یہ تو سائیڈ شو تھا بہت ہم آبھاری ہیں پرائیمیسٹر عمران خان کے پاکستان کے کہ انہوں نے ہمارے ہمارے جوان کو ہمارے پائلٹ کو واپس بھیجا پر یہ ایک سائیڈ شو ہے یہ ایک بات آپ کر رہے گی یہ دباؤ ہمیں سسٹین کر کر رہا ہے میں اس پوائنٹ پر آنکھوں کہ یہ کیسے سمبھاو ہے سر سب سے پہلے آپ سے سننا چاہتا ہوں جیسے رانانے صاحب نے کہا کہ پاکستان چاہے گا کہ ٹیروریزم کا ڈیریکٹ چارج جو ہے پاکستان ڈینائل کے خیل کو بہت بڑھیا خیلتا ہے برسوں سے ہم جانتے ہیں اس سے وہ ڈیفلیکٹ کرے اس چیز کو اپنی طرف سے ہٹائے سرکر یہ کہنا ہے کہ ایک دباؤ ہے اور وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے پاکستان پر ٹائم رکھیں دیکھیں پولماما اٹیک کے بعد جو ہم نے ایز ایک کنٹری جو اپنی سٹریٹیجی بنائی ہم کہ ہم اس کا جواب دیں گے ایڈا ٹائم آف آر چوزن ایڈا ٹائم آف ویڈا ٹائم آف ویڈا ٹائم آف ویڈا ٹائم آف تو یہ جو سائیڈ شو ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس اس حالات میں ہم نے ان کے ایک کیمپ کے اوپر ہم اٹیک کیا ہم اور ایریا اٹیک کیا ہم یہ اپنے آپ میں پچھلے تیس سالوں میں ایک پہلی بات ہوئی ٹیک ہے یہ پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی تو یہ ایک سندیش دینے کے لیے کہ اگر آپ ہمارے اوپر اس طرح کا اٹیک کرتے ہیں ہم تو آپ سیف ہیمن میں نہیں ہیں ہم جواب دینا جانتے ہم جواب دینا جانتے اور پلس اس ہیمن کو اتنا سیف نہیں ہے وہ اگر آپ ابھی کی حالات دیکھیں کہ مسود اجھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کڈنی کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہو گئے جو میں سوچتا ہوں وہ سیف سینکشوری کر رہے ہیں ویدن پاکستان دا سیف سینکشوری کین بی ہاسپٹل ہاسپٹل کو آپ اٹیک نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں بھی کوئی ایریل اٹیک یا کوئی پریسیشن اٹیک نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس موقع کا اب ان کی اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی سٹریجی کو تھوڑا چینج کیا ہے وہ ان کو بچانا چاہتے ہیں میں نے سوچتا ہے کہ پچاس پچاس سال کے آدمی اور ابھی کچھ دن پہلے بڑے بھڑکاؤ وہ حشن دے رہے تھے تو ان کو کسی طرح کی کڈنی کتنی زبادست پراؤلوم ہو گئی کہ وہ مرنے کے آس پاس ہیں تو یہ جو ایک نیا اینگل نکلا ہے تو یہ ڈیورجنری ٹیکٹکس ہے بیسیکلی اس لیے کہ یہاں سے دھیان ہٹ کے وہاں چلا جائے ٹھیک ہے تو تینوں وشش ہے کہ آپ یہ کہہ رہے میں آہ لیفٹن جنرل راج کادیان جی کے آپ تینوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوشش ہے مسئلے کو ہلکا سا گھومانے کی اگر میں سر الزبان میں اگر ایک چھوٹی زباد کہہ دوں اس ٹائم اس ٹائم جیس میں چھوٹی زباد کہہ دوں مجھے یہ ذہن میں آتا ہے لیکن ایز ہمیں جو بھارت کی دشاں ہونی چاہیے آپ نے ایک دشاں بہت سوچنے سمجھنے کے بعد لی تھی جو آپ نے کہا یہ نون ملٹری ٹارکٹ ہے اور اس کو اٹیک کرنے کا ہمیں ادھیکار ہے کیونکہ ہمارے دیش میں آکے یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جو آتنگوادی حرکتیں ہیں آپ کو یہ سائٹ شو آپ کو اس مشن سے نہیں ہٹائے کیونکہ وہ مشن آپ نے انڈیپرینڈنٹ آف دیس پرائی کیا تھا دونوں باتیں جسے پریشر کی بات سر نے کہی اور آپ کرے کہ آپ اس سے مت ڈیویٹ ہوئی ہے حالکہ پاکستان جیسے رانہ رجی صاحب کہہ رہے ہیں ابھی کوشش کرے گا اس کی ایک دو مومنٹ اس سمیہ کی رانہیتی ہوگی کہ وہ جھان ہٹے جنرل کادیائن آپ سنونا یہاں پر باقی تین ایکسپرٹس کو ان کی باتوں سے آپ بھی اتفاق رکھتے ہیں مول پرشن یہی ہے کہ یہاں سے کیا ہوگا اور کیا سمبھو ہے دیکھیں جب آپ بھوشی کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا چاہتے ہو تو کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ریشنل ہوتے ہیں پاکستان جس کی پوری آدھاری جھوٹ پر ہے وہ ایک کے بعد دوسری جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بارے میں صحیح طریقے سے پریڈیٹ کرنا میں کہتا ممکن نہیں ہے کچھ فیکٹر جو پاکستان کے حق میں جو وہ جانتا بھی ہے پاکستان پہلا امریکہ باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جنرل کادیائن بے شک آج تھوڑی دیر پہلے کسی چینل نے ایک آڈیو دکھائی ہے جو کہ ماسود اذر کے چھوٹے بھائی کیے جو کیمپ میں تھا اس نے کہا ہے کہ ہمارے کیمپ کو بھارتی سینان بھارتی ویو سینان اٹیک کیا ہے اور یہ ہمارا مدرسہ تھا یہ پاکستان تو ابھی تک جھوٹ بولتا ہے کہ ہمارے اوپر تو اٹیک ہوا ہی نہیں پہلا ان کا ریاکشن وہی تھا ابھی آج بھی کسی نے اسیمیلی میں دکھائی تھی کہ وہ تو کچھ پیڑوں کو گراہ کر چلے گئے لیکن یہ ایک اور پروف ہے تو پاکستان ایک کے بعد دوسری جھوٹ بولے گا لیکن پاکستان اس بات کا استعمال کر رہا ہے کہ جیوگریفیکل ہی ان کے لوکیشن بڑی اچھی ہے کچھ اور فیکٹرز ایسے ایک تو امریکہ کو ان کی ضرورت ہے تالیبان سے بات کرنے کے لیے افغانستان دو نکلنا چاہتے ہیں سعودی ایریویے ان کا سٹانس الائی رہا ہے اور رہے گا کیونکہ سعید ایریویے کے اپنے ہیتھ ہیں کہ وہ ایران کے خلاف ایک کاؤنٹر چاہتا ہے اور اس کو پتا ہے ایران شاید نیوکل سٹیٹ بنے گی تو پاکستان کو نیوکل بنانے میں سعودی ایریویے کا بہت ہاتھ تھا حالانکہ پولواما کے بعد انہوں نے تھوڑا نیوٹرل سٹانس لینے کی تھوڑا پرکٹ کیا ہے چین کے دو ایسا کام کرے گا جس سے بھارت میں کوئی کمزوری آ جائے دوسرا وہ ٹیرریسٹ کو خود ہمر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ٹیرریسٹ اگر چین سے ناراض ہو گئے تو ویسٹن جنجیا گریزن میں وہ گھر میں چین کے لیے سمشہ شروع کر سکتے ہیں اور تیسرا تو ڈالر کا فیکٹر ہے ساٹھ بیسٹ وہ ڈالر بیلین لگا چکے ہیں تو ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے لیکن چین کا رویہ بھی خاص کر اس معاملے میں جو پچھلے دس دن میں ہوا ہے وہ اتنا صحیح نہیں تھا جو پاکستان کے حق میں جو پاکستان کو شاید امید تھی اور وہ اظہر ماسود کو بھی گوشت کے ٹیرریسٹ انٹرنیشنل گوشت کرنے میں شاید اب رکاوٹ نہیں ڈالے گے دوسرا ماسود اظہر کی موجودگی کہاں ہے جب پاکستان کو پتا لگا ہے کہ ہندوستان کچھ کرنے والے ہمارے تو پردان منطری نے اعلان کیا تھا کہ ہم آتنگواد کے خلاف بدلہ لیں گے کچھ کریں گے پلواما کے بعد تو انہوں نے خبر آئی تھی کہ انہوں نے اس کو راولپنڈی اسپتال میں بڑھتی کر لیا ہے یہ نہیں کہ وہ بیمار ہے کیونکہ وہ تو جوبیلیٹ کرتا نظر آیا تھا پلواما کے بعد اس نے تو سیلیبریشن کری تھی ویڈیو بھی آئے تھی انہوں نے لوگوں کو مبارک بات دی تھی جنہوں نے اٹیک کروایا تھا کامیابی سے تو وہ راولپنڈی میں چھپانا کا مقصد تھا کہ ان کے حساب سے وہ بڑی سیف جگہ کہ عام طور پر اٹیک ہسپتال پہ لوگ کوئی نہیں کرے گا ورنہ ایک آتنگوادی کو آپ جو سیویلین ہیں جو ملیٹری ہسپیٹل میں جس کو ٹریٹمنٹی لاغو نہیں ہے اس کو کرتے ہو تو آپ صاحر صاف سنکیت دے رہے ہو کہ وہ آپ کا وی آئی پی ہے دوسرا کل جو فورن میسٹ نے کہا ہے وہ بھی جو گول مٹول بات کر کے کہ بھئی میرے کو سوچنا ہے کہ وہ بہت بیمار ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا اور اگر آپ پلواما کا کوئی یا کوئی ٹھوس یا سولیڈ اور گوڈ ایویڈنس دیں گے تو ہم ضرور کوئی کاروائی کریں گے اور پاکستانی کی کوٹ پھر ڈیسائیڈ کریں گے گلتی ہے نہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ کرائم جو کمیٹ ہوئے وہ بھارت کے دھرتے پر ہوئے ہیں اور پاکستان کی کوٹ کی کوئی جوریسکش نہیں ہے ان کو ہینڈ اور کرنا چاہیے جنرل کادین کل ملا کر آپ آپ لوگوں کی بات جی میں میں کوشش کر رہا ہوں یہاں پر ایک بریک لینے کی کل ملا کر آپ لوگوں کی بات سے کچھ انگریزی کے تین چار شبد نکل کر آ رہے ہیں ڈیفلیکٹ جیسے رانہ ری صاحب نے کہا کہ دھیان ہٹانے کی کوشش پریشر دباؤ جو آہ تائل صاحب نے کہا وہ آہ بنا رہے اور آپ نے کہا جو اریجنل پوزیشن ہے جو مول ستھیتی سے بھارت نے نیرنے لیا پاکستان پر پرہار کرنے کا اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے جنرل کادین کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی اور یہ بات سچ ہے کہ پاکستان سے آنے والی باتوں پر آپ یقین نہیں کر سکتے اب دکت کیا ہے کہ ان ساری پیچیتگیوں میں جیسے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہنے اس پروگرام میں کہا دن کے حساب سے گھنٹوں کے حساب سے ستھیتی میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور ہو بھی رہی ہے واپس ہم ہی آئیں گے کہ پھر دیکھیں یہاں سے کیا راستہ آگے ہے اگلے حصے میں خاص طور پر ہم بھارت کی بات کریں گے اپنی بات کریں گے کہ ہماری پاکستان کے روئیے کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا عمران خان کے سمارٹ موف کو دیکھتے ہوئے تھوڑا دباف کم ہوا بھارت کے آپشنز کیا ہیں اس وقت اس پر آئیں گے ایک جو ایک بہت گمبھیر چرچہ ہے اور ہم بنیادی طور پر اسی سوال پر قائم ہے کہ آگے کیا ہوگا آگے کیا ہونے کی سمبھاونا ہے آگے کیا ہونے کی پرستیتیوں کا نرمان ہو رہا ہے تین پوائنٹس پہلے حصے میں نکل کیا ہے کہ پاکستان جو موجودہ اس پر آروپ ہے ٹیروریزم کا آتنکواد کا جو کہ یہ دنیا اس کی سچائی کو جانتی اس کو اپنی طرف سے ہٹانے کی ڈیفلیک کرنے کی کوشش کرے گا دوسری بات یہ نکل کر آئی ہے کہ جو دباؤ بھارت نے بنایا ہے کیسے دباؤ وہ بھارت اپنی طرف سے بنائے رکھے تیسری بات نکل کر آئی ہے کہ جو بھارت کی اپنی سوچ ہے اس دیش کی اپنی سوچ ہے اس سے وہ پوری طرح نہیں ہٹے اسی لیے اس حصے میں ہم چاروں اپنے خاص میمان سے پوچھیں گے کہ بھارت کے سامنے آپشنز اس وقت کیا ہے کیا کر سکتا ہے بھارت موجودہ حالات میں سر میں آپ سے شکریہ بتایا جب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دشمن کی مانسکتہ کو سمجھنا چاہیے اور پرانی اس کی ہسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے پرانی ہسٹری اگر آپ دیکھیں ابھی پچھلی پیچ سال بیچ سال سے امریکہ کا کتنا پریشر پاکستان کے اوپر آ رہا ہے جبکہ امریکہ ون پوئنٹ ٹری بلین ڈالر بھی ان کو ہر سال دیتا تھا پر کیا انہوں نے تالیبان کے خلاف کوئی کاربائی کی کیا انہوں نے اسامہ بن لازن کو پکلا اس کے کمپیریزن میں کیا پریشر ہم اپلائی کر سکتے ہیں ایک بات یہ بڑا سوچنے کی بات ہے بہت گمبیر بھی شہ دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی فوج کی مان سکتا ہے جو بھی اسکیلیشن ہوگا اگر اگلی بار کوئی ٹیریس ٹرائک میں ہوگا میں سمجھتا ہوں بھارت ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا پر وہاں سے بھی کوئی ایکشن اس کے خلاف ہوگا ہمیں اس موغالتے میں بلکل نہیں رہنا چاہیے کہ ہم کوئی ایکشن لیں گے جیسے ہم نے بالا کوٹ میں کیا انہوں نے اگلے دن کر دیا اور وہ یہ کرتے رہیں گے ہمیں اس کے لئے ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے میں ان کی مان سکتہ بتانے کا پریادم کرتا ہوں ہم تو اگر ہم لانگ ٹرم میں دیکھے تو یہ یہ ٹیکٹکس بہت بڑیا ہے کہ ان کے اوپر پریشر بنا رہے پر جو ان کے اوپر کچھ چینج لاسکتا ہے میں ایک چیز کو ختم کر لوں ایک چیز کو ختم کر لوں ایک تو کیونکہ اس سمیں وہ بینکرپٹی کی بلکل کگار پر کھڑا ہوا ہے تو اگر اور دیشوں کے ساتھ مل کر ہم ایسا پریشر بنائے کی جیسے اس سمیں جو ہمیں لگتا ہے کہ سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے یو اے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور آئی ایم ایف سے ایک پیسہ ملنے والا نہیں ہے اگر امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اگر چھے بلین ڈالر ان کا ٹوٹل اس سمیں فارن ایکچنز ریزر ہے اور یہ جو پیسہ چھے بلین ڈالر سعودی عربیہ سے یو اے ای سے آئی ایم ایف سے آ رہا ہے اگر اس پہ روگ لگا دی جائے تو شاید پاکستان کچھ ایکچول ایکشن لینے پر مجبور ہوا ہے ایکنومک پریشر ایکنومک آئیسولیشن سر رانے ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ ایٹی سیون سے پہلے بلاسک شروع ہوئی تھی ایٹی سیون سے تو تب سے اتنے بھارتیاں مارے گئے بے قصور لوگ تو ان کا تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں مین میں رکھنا چاہیے we have to take secret کہ یہ بند ہو جائے یہ جو terrorism جو وہاں سے آتی ہے اس کو بند کیا جائے اور وہ کیسا کیا جائے گا وہ whole of government approach ہمیں لگانے پڑے گی جیسے انہوں نے کہا economic sanctions ڈالنے چاہیے economic ڈباؤ لانی چاہیے اور اب یہ محول بن رہا ہے اور جو یہ ہم نے terrorist strikes کی ہیں ابھی مطلب terrorist کو ہٹانے کے لیے جو اے strike کی ہے میرے خیال سے اس میں دو بات خیال رکھنی چاہیے ایک کہ وہ تو kinetic action ہوا terrorist کو ختم کرنے کے لیے پر دوسری بات ہم نے یہ demonstrate کیا کہ ہم بھی پاکستان میں جا کے targets کو اڑا سکتے ہیں اور جو اس اس قارن جو باقی کے دیش پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا geostrategic important location ہے وہ اس پہ اب question mark لگے گا کیونکہ اگر اب وہ یہ دیکھیں گے کہ بڑی دیش جا کے ان کو degrade کر سکتی ہے تو پاکستان کا importance ہے وہ خود گھٹے گا سر یہ بھی ایک نامک ریزن ہے انڈیا اس ٹو ہونڈر ٹائنس بگر مارکٹ دن پاکستان اس کی سٹرجک امپورٹنس ہے لیکن پاکستان کی ساری طاقت جو آتی ہے وہ ان کی سینہ اور میں کہتا ہوں اس میں ان کی سوال بڑا بلنٹ کلی رکھوں گا بہت سال پہلے بھی ان اس کو اٹھائیتا ہے کہ آپ واقعی جہاں پہ political establishment اتنا بار بار کمزور نظر آتا ہے تو آپ بات کس سے کریں بات آپ کو جو کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں آپ کو ایک ڈیویل ایکشن لینا پڑے گا ایک تو نیشنل پرویس کا جو اسرشن ہوتا ہے وہ پولٹیکل ہوتا ہے وہ ایکنومک ہوتا ہے وہ گلوبل پلاتفارم پہ ہوتا ہے through various other means آپ کی مارکٹ ہے آپ کا سب کچھ ہے جو اس وقت آپ کے فیور میں ہے لیکن آپ نے جو پلماوہ اٹیک کے بعد میں پھر اس بات کو دھراؤں گا جو آپ نے کوئی سٹریٹی بنائی ضرور بنی ہوگی میں نہیں سوچتا ہوں کہ یہ آئیسولیٹر ہے کہ ملٹری ہم یہ کریں گے اس سٹریٹی پر آپ قائم رکھیں اور باقی سب دباؤ بنائے رکھیں باقی سب دباؤ اور اس میں کور میں کیا رہے گا کور میں یہ رہے گا کہ ہم پھر بھی بہت سارے لسنرس ایسے ہیں جو کہیں گے ہم پھر بھی ان کے ٹھکانوں پر اندر گھسکے مارنے کی جو پرکریا ہے اس سے ہمیں نہیں ہٹنا ٹھیک اگلی اس سے میں جنرل کادیانی کے پاس میں آؤں گا سیدھی بات کرتے ہیں یہاں پر چیدہ سوال یہاں پر سب بیشش ہے کہ موجود ہیں جنگ ہر طرح سے کوئی وکلپ نہیں ہوتا اس کی بڑی الگ الگ تصویریں پرستیہ ہوتی ہیں اگر پاکستان کا رویہ یہی ہے یہی رہا ہے تو پھر کوئی بات کی بات یا بات کا ماحول کیسے بنے گا کس کی بات پر یقین کریں سالوں پہلے میں نے ایک بات کہی تھی اس کے بعد اب یہ لگاتار کہیں بھی جاری ہے کہ اگر فوج اس دیش کے اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقتور ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے سیدھا سوال میں ان ایکسپرٹ سے پوچھوں گا اور سیدھے ہوں گا جنرل کارڈین کے پاس تو بریک پر جارے سے پہلے میں نے کہا تھا ہم سیدھے چلیں گے جنرل کارڈین کے پاس پڑی سیدھی سی بات ہے بات کی بات ہوگی بات سے بات نکلتی لیکن بات کرنے کا ماحول کیسے تیار ہو کارڈین سر آپ کس دیر پہلے کہہ رہے تھے پاکستان کی بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے میں نے یہ بات کئی سالوں پہلے بھی کہی تھی کہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جب کبھی کبھی سمویدشی حالات میں سنسٹیو انوائیمنٹ میں اتنا کمزور نظر آتا ہے تو پھر پاکستان میں بات کس سے ہو فوج کی طاقت وہاں کیا ہے یا ہم سب جانتے ہیں جنرل کا دیان کڑوا سچ یہ ہے کہ موضوع حالات میں پاکستان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جن سے ہم بات کرتے ہیں ہم تو صرف الیکٹیڈ ریپیزنٹیٹر سے بات کر سکتے ہیں اس کے پاس نہ کوئی پاور ہے نہ کوئی کنٹرول ہے پاکستان میں پرائیم اسٹر فگر ایڈ رہے ہیں جب تک پاکستان میں پاکستان کی آرمی حاوی رہے گی رشتوں میں صدھار کی کوئی امید نہیں ہے یہ ہماری کانسٹینٹ کوشش ہونے چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو اس بات سے افقاد کرائے جائے کہ اگر کوئی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کو بجلی نہیں مل رہی ان کو تیل نہیں مل رہا وہ پاکستان کے آرمی ہے آج کے دن جب ان کو اکانومی بلکل ایک ڈریپ فیڈ پر ہے ان کا ڈیفینس بزرٹ ابھی بھی 3.2% ہے جی ڈی پی کا اس سال کا وہ پاکستان کے جنرل جو ہیں وہ سارا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں اور وہ کمرشل وینچر پاکستان کے آرمی قریب پچاس وینچر چلتے ہیں شوگر مل بینک انشورنس کلوڈنگ فیکٹریز ایک فوزی فاؤنڈیشن کے نام سے جس کا ترنور ہر سال 20 بلین ڈالر کا ہے تو اگر کونسٹینٹلی یہ پاکستان کے عوام کو بتایا جائے تو کبھی نے کبھی یہ نہیں کہ کل دو یا پانچ سال میں ہو جائے گا لیکن وہ بہت ضروری ہے دوسرا جو لائن اف کنٹول پر آسکر حالت ہے جو آپ نے شروع میں منچن کیا تھا میں سمجھتا ہوں ہمیں وہ ہمارے حق میں ہے کہ وہ چلتا رہے ہماری کیجولٹی آتی ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے لیکن پاکستان کی کیجولٹی اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے وہ میڈیا میں وہ باتیں نہیں جاتی لیکن درد ان کو بھی ہوتا ہے نقصان ان کا بھی ہے تیسرا ایک بات جس میں پاکستان ہم سے آگے ہے وہ ہے مینجمنٹ آف پریس خاص کر فورن پریس جو ہے وہ پاکستان نے ان کو یقین دلا رکھا ہے کہ یہ جو انگیجمنٹ بھی ہوئی تھی جس میں وینک امارہ ابھی نندن جکمی ہو گئے تھے بیل آؤٹ ہوا یہ بھی پاکستان کے حق میں اس کو اپنے جیت مانتے ہیں ان کا پروپاکنڈا ہے جو کہ دنیا بلیو کر رہی ہے کہ ہمارے دو ہوائی جہاز گمیں پاکستان کا وہ ایف سکٹین تھا ہی نہیں تو جو کچھ باتیں آتے ہیں وہ ہم میڈیا کے سامنے ڈالنے چاہیے کل پاکستان کے فورن منسٹر نے ایک آسٹریلین نیوز پورٹل کو پنجابی میں انٹریو دیا ہے وہ انٹریو بھارت کی ایک جو پہلے یہاں پر تھی ابھی وہ ملبرن میں روچک کا تلوار انہوں نے نیٹ پر بھی ڈالا ہے میں نے بھی ڈالا ہے انہوں نے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ ایف سکٹین آپ نے استعمال کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے منع نہیں کہ ایف سکٹین سے انہوں نے یہ کہا ایک بڑی ایرو گینز کے ساتھ کہ ہم نے یہ پیسے دے گا ہوا ایزاز خرید آیا ہم جو چاہیں اس کو استعمال جان کرنا چاہے کریں گے لیکن ایف سکٹین کے استعمال سے جو کہ پاکستان آفیچلی ابھی بھی ڈینائی کرتا ہے جی 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 جنرل کا دین دوسرا جو ورل ہمارے ساتھ ایلائنڈ آز کے دین مجھے یہاں پر اپنے تینوں پوائنٹس اپنے اس پچھ لیتا ہے رکھ کے مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے اور یہی آخری بات پر میں اس پروگرام کو ختم کروں گا کہ ہر طرح کا بھکلپ جو ہے وہ جنگ نہیں ہوتا ہے تو کوئی ماحول جنرل کا دین کہنا ہے کہ باتچیت سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جو فوج کا دب دبا ہے وہ کبھی بھی کسی باتچیت کو اس لحاظ سے کامیاب نہیں ہونے دیتا پھر کیا کیا جا سکتا ہے ہے اگر کوئی بھی قسم کے ڈی ایسکیلیشن کی تناہوں کے کم ہونے کی ستھتی بنی ہے یا جو ستھتی ہے ملٹری ایکشن کو لے کر اسی سے بات آگے رہے یا اسی سے بات بنی رہے ہم اس پر آئیں گے ایک چھوڑے تو بہت کم وقت ہے ہمارے پاس لیکن وششگیوں کو سننا ضروری ہے یہاں سے کیا ہوتا ہے ڈی ایسکیلیشن کی تناہوں کم ہونے کے تیال سب کیا امیدیں ہو سکتی ہیں دیکھیں ڈی ایسکیلیشن جنگ ہر چیز کا راستہ جنگ ایسکیلیشن تو نہیں ہمارا میں کہوں گا اس سمیں تو کوئی ہماری طرف سے کسی ایکشن کی شاید نہیں ہوگا پر دیکھیں تو اپنے کام پہ رہیں گے ہمیں ڈسرگارڈ نہیں کرنا چاہیے پھر کچھ نہ کچھ ہوگا اور اس کے بعد بھارت کو کوئی کوئی قدم اٹھانا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں کیونکہ پاکستان کی جو ایک روائیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی پریشر نہیں مانتا ہے ہمیں بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے کہ ہم انڈس وارٹر ٹریٹی کو کس طرح ریوائیز کر سکتے ہیں بہت ڈیپ لی اس کو اگزامین کرنا چاہیے ٹھیک اگر وہاں سے ہم دواب ڈالیں گے تو پاکستان کو اس کو فیلال کناو کا مونکہ رانڈے سر میرے خیال سے جو ڈی ایسکیلیشن اور ایسکیلیشن ہم بات ہی نہ کریں جو ابھی جو پریشر ہے اس کو ہم بنا کے رکھیں اور اس کو بڑھائیں اس کو بڑھائیں اور جو ملیٹری آپشن ہے وہ ابھی تو ریزر میں رکھیں اگر کچھ ہوتا ہے اس سائیڈ سے کوئی بھی ٹائپ آ پروکیشن پھر ہم ریاٹ کرنا چاہیے میں کہنا چاہوں گے ہم پاکستان کے ساتھ ایک کنتیوز سپیکٹرم میں پولٹیکل دیپلومیٹک کے سب انگیش کرتے رہے ہیں یہ ہمارا بہت پرانا انبھائیس میں ہم پورے پارکی بھی ہیں لیکن شکتی کے بنا سندھی نہیں ہوگی جو آپ نے کہا نا جب تک آپ شکتی کا پردرشن نہیں کریں گے جو اپنے کیا اگر آپ کے اوپر جیسے یہ کہتے ہیں we can calibrate how we have to do it اس میں calibration کی بات ہے جب وار فائٹی میں آپ calibrate کرتے ہیں میں آج کروں کی کل کروں کی پرسو کروں لیکن یہ آپ کو بھے بنا کے رکھنا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے پر دوبارہ ایسی کوئی چھوٹ کی تو ہم وہاں جا کر کے لائن کروس کر کے اس کو سیف ہیون نہرے نہیں دیں گے شکتی اور سندھی کا بڑا سمبند ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے بعد آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکیہ میں آپ لوگوں سے امید کروں گا دیکھنے والوں سے کہ آپ سمجھے ہیں ان نشششگیوں کی الگ الگ رائے بھلی ہو لیکن ایک ستھی پر کل ملا کر کیا رائے بن کر آ رہی ہے وہ سننا بہت ضروری ہے آگے بھی یہ مسئلے اٹھتے رہیں گے فرحال ایسی کوئی میرے پاس بات نہیں ہے آپ کو بتانے کے لیے جو اس کارکرم کو کنکلوڈ کر دے کیونکہ جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کے بیچ موجودہ تناو کی ستھیتی کا سوال ہے اس میں ابھی بہت کچھ بننا ہونا اور سنبھاونایں باقی ہیں اسی لیے آپ دیکھتے رہی ہے یہ پرگرم ہلال نمسکرم